کہ ہم زمین کی دنیا کی مٹی سے بنے ہیں ہمارے فدیعے میں دنیا کا جانور زبا ہوں گا انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں لہٰذا ان کے فدیعے میں جنت سے دنبائے ہیں وَلَا تُلْتُمْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَنْتُمْتُمْتِ وَأَحْسِرِكُمْ اس قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا حضرت اسماعیل پر چھری نہیں چلی اللہ نے جنت سے دنبا بھیجا حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا اس دنبے کو وہاں رکھا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اللہ نے فرمایا کہ ایک عظیم جانور کو ایک عظیم فدیعہ ہم نے جنت سے بھیجا جنت سے کیوں آیا ہم تو دنیا کا دنبا زبا کرتے ہیں وہاں بھی دنبا دنیا ہی کا پہنچا دیا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے جنت سے دنبا بھیجا وہ اس لیے کہ ہم زمین کی دنیا کی مٹی سے بنے ہیں ہمارے فدیعے میں دنیا کا جانور زبا ہوں گا انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنائے جاتے ہیں لہٰذا ان کے فدیعے میں جنت سے دنبا ہے سارے نبی ان کا خمیر جنت کی مٹی سے بنتا ہے لیکن سردار انبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبہ خاتم الانبیاء سید الورا صاحب الجود والسخا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے انبیاء علیہ السلام کا خمیر جنت کی مٹی سے بنتا ہے لہٰذا جنت ہی کا دنبا آیا حضرت اسماعیل کی طرف سے زبا ہوا اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے ذمہ قربانی کو واجب قرار دیا صحابہ نے پوچھا ماہا ذہی لازاحیہ رسول اللہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا سنت وابیکم ابراہیم تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا رائج کردہ طریقہ ہے صحابہ نے پوچھا فَمَا لَنَا فِيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہمارے لئے اس میں کیا ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے صحابہ نے پوچھا فَسُوفُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ تو بال کے بدلے میں نیکی دنبے یعنی بکرے میں اور بیل میں اور بیس میں اور اوٹ میں تو سمجھ میں آیا وہ اون والے جانوروں میں کیا حکم ہے دنبے کے اور بیڑ کے اون تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اون کے بھی ہر بال کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اب اس حدیث مبارکہ میں کہا سنت ہو ابیکم ابراہیم اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے تو شریعت محمدی میں بھی قربانی صرف سنت قربانی سنت نہیں ہے قربانی واجب ہے کسی کے پاس سنت ہے انہیں غلط فہمی ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے کہ قربانی سنت ہے جبکہ قربانی واجب ہے واجب ہونے کی کیا وجہ ہے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ یہ آیت مبارکہ عید الازحا کی نماز کے لیے ہے فَصَلِّ آپ عید الازحا کی نماز پڑھئے لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے وَنْحَرْ اور قربانی کیجئے عید الازحا کی نماز کا حکم اس آیت میں ملا ہے تو پہلا بھی عمر ہے صلی نماز پڑھئے دوسرا بھی حکم ہے وَنْحَرْ زِبَحْ کیجئے قربانی کیجئے دونوں حکم ہیں اب پہلے حکم سے تو عید الازحا کی نماز کو واجب مان لیا اور دوسرے حکم سے سنت مان رہے ہیں جبکہ دونوں ایک ہی انداز کے کلمے ہیں ایک ہی انداز آرڈر ہے اللہ کا صلی نماز پڑھو وَنْحَرْ قربانی کرو اگر یہ سنت ہوتا وَنْحَرْ قربانی کرنا تو اس کے لئے کوئی دلیل چاہیے جبکہ نماز واجب ہے اس آیت سے ثابت ہو گیا سب نے مان لیا تو قربانی کو سنت کیوں مان رہے ہو قربانی کا بھی ساتھ ہی میں لفظ ہے اگر سنت مان رہے ہو تو دلیل پیش کرو کئی دلیلیں ہیں جو قربانی کو واجب کہتی ہے اللہ کے نبی پر مارے جس کے پاس طاقت ہو جانور زبا کرنے کی قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کو نہ آئے ایک اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کسی نے اگر آپ نے فرمایا عید الازحا کے خطبے میں کہ اگر کسی نے عیدگاہ کو عید کی نماز کو آنے سے پہلے اپنا جانور زبا کر دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ زبا کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے گھر والوں کے لئے صرف گوشت کا انتظام کیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں اگر قربانی سنت ہوتی تو کیا دوبارہ حکم دیا جاتا کہ پھر سے جا کر زبا کرو اور جس نے قربانی نہیں کی ہے اب وہ ہمارے ساتھ کرے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ عیدگاہ پہنچے اور اب جا کر اپنے جانور زبا کرنے والے ہیں تو وہ ہمارے طریقے پر ہے اور جو جانور زبا کر کے آگئے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دس سال لگاتار مسلسل قربانیاں کی ہے ایک سال بھی قربانی چھوڑی نہیں ہے لہذا قربانی کرنا سنت نہیں ہے قربانی کرنا واضب ہے کس پر واضب ہے جس کے اندر چار چیزیں آجائے اس پر واضب ہے پہلا مسلمان ہو دوسرا آزاد ہو تیسرا مقیم ہو اور چوتھے صاحب نصاب ہو مسلمان آزاد مقیم اور صاحب نصاب قربانی اللہ کے قرب کا نزدیکی کا تقرب کا ذریعہ ہے اور کافر کے لئے اللہ کے تقرب کا کوئی راستہ نہیں ہے لہذا صرف مسلمان پر قربانی ہے اسی طرح سے آزاد پر غلام کسی جس کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے وہ کیا زبا کرے لہذا غلام پر قربانی نہیں ہے اسی طرح مسافر پر بھی نہیں ہے مقیم پر ہے اور صاحب نصاب صاحب نصاب کونسا؟ زکاة والا نہیں صدق فطر والا صاحب نصاب زکاة والا صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے پاس مال ہو اور اس مال پر ایک سال گزر جائے اس پر زکاة واجب ہوتی ہے لیکن صدقہ اور صدق فطر اور قربانی اس شخص پر بھی واجب ہو جاتی ہے جس کے پاس عید کے دن مال آ جائے عید کے دن جو صاحب نصاب بن جائے اس پر بھی قربانی واجب ہے اس پر بھی صدق فطر واجب ہے اور صاحب نصاب کب بنتا ہے انسان جس کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی یا پھر کچھ رقم ملا کر ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر قیمت ہو جائے اتنا پیسہ کسی انسان کے پاس آ جائے جس سے ساڑھے ساڑھے باون طولہ چاندی آ سکتی ہو اگر عید کے دن بھی اتنا پیسہ آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے اور بھی قربانی کے مطالق مسائل ہے انشاءاللہ ان مسائل کو معلوم کرنا چاہیے علماء الہق کے پاس پہنچنا چاہیے اور سارے احتمام کے ساتھ ان باریکی اور ان نزاکتوں کو معلوم کر کے اپنے اس واجب عمل کو پورا کرنا چاہیے ایک اہم ترین حکم یہ ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہے اس وقت تم بھی حاضر رہو تو ہم اپنی قربانی کے وقت حاضر رہے یہاں سے ہم یوپی بھیج رہے ہیں قربانی ہماری کہ وہاں پر زبا ہوں گی ان کی بیچاروں کی نہیں ہو رہی ہے ان پر پابندی ہے جانور زبا کرنے کی تو ان کی اپنی نہیں ہو رہی ہے وہ ہماری کیا زبا کر رہے مگر زگاڑ کی مسلمانی میں چھوٹ رہے ہیں ہم سستے میں پندرہ سو سترہ سو میں تو ساری قربانیاں ادھر بھیج رہے ہیں ایسے نہیں حکم دیا اللہ کے نبی نے حضرت آئیشہ کو آئیشہ اپنی قربانی کے وقت تم بھی حاضر رہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ مہرم زبا کرے تو بھی عورتیں حاضر رہے مہرم زبا کرے اور عورتیں جن کی طرف سے قربانی ہیں وہ بھی حاضر رہے ایک شخص کی طرف سے ایک بکری ایک بکرہ بکری میں دو لوگ شامل نہیں ہو سکتے حدیث صحیح سے ثابت ہے ایک بکرے میں دو لوگ شامل نہیں ہو سکتے پورا گھر کہاں سے شریک ہو رہا ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے دو حدیث ہے مسلم شریف میں جس نے آپ نے فرمایا کہ گائے اور اس کا نر گائے بیل بھینس اس کا نر اور اوڑ اور اوٹنی ان کے اندر سات حصے شامل ہو جائیں گے سلحہ حدیبیہ کے وقت پیارے آقا نے فرمایا حجت الودا کے وقت پیارے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے سات لوگ ایک جانور میں شریک ہوں گے ایک حدیث میں ہے ایک صحابی آئے آ کر فرمایا اللہ کے نبی میرے گھر میں سات لوگ ہیں لیکن مجھے بڑا جانور نہیں مل رہا ہے میں کیا کروں بڑے جانور مارکٹ سے ختم ہو گئے اب میں کہاں سے لاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات بکرے لے کر زبا کرو ایسے نہیں فرمایا کہ ایک لیلو سب کی طرف سے ادا ہو جائیں گا سات بکرے لے کر زبا کرو تو تیہ فرما دیا کہ اب آٹوہ شریک نہیں ہو سکتا بڑے جانور میں آٹوہ شریک نہیں ہو سکتا اور ہر شخص کی طرف سے ہے جو صاحب نصاب ہوا اس کی طرف سے قربانی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے ان مسائل کو معلوم کر کے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اسی طرح دینی علمی اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں یہ نغمہ مہور جن جنتا ہے یہ ساز تم کو بنا رہا ہے